قطم سے قطم ملا کر چلنے کی ضرورت ہو ہے سرودین آئیڈو کی جنم دیتی پر ہم آج گہرہ اندولن کاریکرم کر رہے ہیں اس نے سرکار کے بپکش کے لیے ہم میلہ ہیل بائن سنکھا کو ہماری بند کر دی ایک سو آٹھ ایمولینز کو بند کر دی ہمارے اکلی ایسٹی نے ایک سو آٹھ نمبر کی ایمولینز چلائی تھی گربتی میلہوں کے لیے اسے انہوں نے بند کر دیا اس لیے ہمیں ضرورت ہے میں سمجھ بھلنا چاہتی ہوں اگر جن مالیوں کے جن امارے میریش کے نتاؤں کے اے سب بہترینے کا مل میرا ہے سمجھ بھی بھلانا چاہتی ہوں میرے دیج مداز دیجے جی بہترین ہیں ایسٹی پاٹی کے راشتے دیکھ جمانی اکلے سیادو جی کو بہت 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 آئی آج جو انہوں نے پورے پردیش میں محلہ گھیرہ کارکرم کا آئیوجن کرنے کا نردیش دیا ہے ان کو محلاؤں کی طرف سے آدھی آوازی کی طرف سے بہت 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 آئی ہے چونکہ آج سرودینی نائیڈو جی کا جنم دین ہے پردھم محلہ راجپال بنی تھی ہے ان کے جنم دین پر آج سرکار کو گھیرنے کا کام سمجھو آدھی پارٹی کی محلہ سوا کر رہی ہے آج پورے پردیش میں ہر جلہ مکشالے پر محلاؤں کا جمانوڑا ہے چونکہ اس سمیں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہے محلاؤں کی اوپیکشہ چرم سیما پر ہے اور اس سرکار میں محلائیں جتنا پیڑیت ہے دکھیت ہے کبھی نہیں ہوئی دیش کی آجادی میں آج تک کبھی نہیں ہوا دیش پہنے کے لیے محلائیں آدھی آبادی سوطند رہے لیکن میں جانتی ہوں کہ راجنیت میں بھی اوپیکشہ ہے گھار میں بھی اوپیکشہ ہے سماج میں بھی اوپیکشہ ہے سکھا میں بھی اوپیکشہ ہے ہر جگہ محلاؤں کی اوپیکشہ ہی اوپیکشہ ہے اور اگر سممان دینے کا کام کسی نے کیا تھا تو سماجبادی پارٹی کے راشتے دیکھ مانی اکھلے سے یادو جی اور سنڈکچک مانی ملائم سے یادو جی چونکہ کنیا بیدیا دھن سے انہوں نے شروعات کیا تھا کہ جب بیٹیاں ہماری پڑھیں گی تو نشطی طور سے ان کا دین دسا سودرے گا لیکن یہ سرکار میں افسوس کی بات یہ ہے یہ سرکار میں لڑکی کو اپرن ہوتا ہے تو بلدکار بھی ہوتا ہے اور بلدکار کے بعد لڑکی کو رات و رات جلا دیا جاتا ہے اور اس کے پریوار سے ملنے تک نہیں دیا جاتا ہے افسوس کی باتیں ہیں کہتے ہیں کہ محلاؤں کا وہ تھان ہوگا چونکہ بھارتی جانتہ پارٹی محلاؤں کا دمن کر رہی ہے آدھیا بادی کا دمن کر رہی ہے اور جس طرح سے محلاؤں پر اتی اچار بڑھا ہے بلدکار بڑھا ہے ہتیا بڑھی ہے کبھی نہیں بڑھا جو اس سبے بڑھا ہے آج سروزنی نائیڈو جی کے جائنتی کے احسر پہ پورے پردیش میں سماجوادی پارٹی کے راستیت دکھ آدھا جی اکھلیش یادو جی کے نردیش پہ پردیش انہیں پورے پردیش کے اندر سماجوادی پارٹی کے کارکرتہ جگہ جگہ جیلا مکھیالے پہ محلہ گھیرا کارکرم کے تحر آج ہم سب لوگ یہاں اکتش ہوئے ہیں محلہیں ساتھ ہم لوگوں کے آئی ہیں وہ دیش کیا ہے وہ دیش یہی ہے کہ سروزنی نائیڈو جی نے جو دیش کے لیے کیا تھا تمام آندولن کیا تھا جنگے آجادی کی لڑائی میں انہوں نے مہتما گاندھی جی کے ساتھ مل کر کے تمام آندولن انہوں نے کیے ان کو بھارت کے طرف سے کوکیلا کے روپ میں جانا جاتا تھا وہ کبیتری بھی تھی ان کی پڑھائی لکھائی انگلینڈ میں ہوئی اور سماج کے لیے پورے بھارت دیش کے لیے اپنے آپ کو انہوں نے سمرپن کرنے کا کام کیا سمرپت کرنے کا کام کیا اور سماج کے بہتری اور بکاش کے لیے ہمیشہ انہوں نے لڑنے کا کام کیا بھارت مان سمرپن پردیش میں مہیلاؤں کی حالات کیا ہے آپ سے تو چھپا نہیں ہے آپ سب کو پتا ہے کہ پردیش میں سب سے زیادہ اگر ستی خراب ہے تو ہمارے مہیلاؤں کے ساتھ جلم جاتی اتیچار چرم سیما پہ ہے آج ہماری بھی سرکار تھی ماننیہ راشتی ادھیاکش اتھلیش یادو جی کے نترکھر سرکار جب چل رہی تھی تو اومن پاور لائن جو انہوں نے گھتن کیا تھا اس کے مادیم سے دس سو نبے کا جو انہوں نے گھتن کیا تھا اس کے مادیم سے جہاں پہ مہیلاؤں کے ساتھ جلم جاتی اتیچار ہوتا تھا تتکال پولیس کی گاڑی پہنچتی تھی اور اس کے خلاف کڑی کار سے کڑی کار ہوتا تھا آج وہ دس سو نبے بند کے کگار پہ کوئی کاروائی نہیں ہو رہی تمام ہمارے مہیلاؤں کے ساتھ کوئی کاروائی نہیں ہو یہ سرکار پردیش کی نکمی سرکار ہے ڈھونگی سرکار ہے ایک چاہت بھی سے اس کی سرکار بن کے رہ گئی ہے باقی سب کو کٹو اور ان کو جو دلت کرتے ہیں ان کو آگے بڑھا بلطمان میں کانون میں تھا کہ اتر پردیش وہ حالات پر ہے اس سے پورا پردیش نہیں تیسی یک جہائی ہے جہاں پردیش کی رائدہ میں ملکہ رو ہے اس لفروں کی نیچے روز کم سے کم تین جارتیاں روز ہو رہی ہیں کاروائی مہستان آپ کی کوئی چیز نہیں ہے اس کو آپ ہریمہ یادتے ہیں اور وہ سن رہے ہیں اور آپ لوگ تو بھی سسطور پر جانتے ہیں کہ اورے پردیش میں کاروائی مہستان آپ کی کوئی چیز نہیں ہے پرشتہ شارگام بلما ہے کچھاری اور کورتوں تک لوگ نہیں بچ رہے ہیں ماری پیٹھے لیا رہے ہیں اور چاروں طرف سے درائی ایک ترتوں کو مہربازہ چلنا ہے پردیش آج کس پردیش میں گوشتی چلتی ہے اپلاب تھا تو سروجنی نائیڈو جی مہا مہم سروجنی نائیڈو جی جو پردیش مہیرہ مہا مہم راجبال میں دکھنی تھی ان کے جرن دن پر آج مہیرہ ڈیرہ ڈالو ڈیرہ ڈالو اس بیٹر شاہ مصدر کی خلاف کیا ہے ان کا جرن دن منا رہا ہے پچھلے دنوں مہو جنبت میں موسیقی